مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کامپلوں کا بھرپور کھزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریڈی پتہ یاد رکھے جمہور ہائی سکول مینٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس مال منچ پہ تصریف فرما شہید عبدالحمید روڑ اور ہلکو کالونی اس علاقے کے تمامی ذمہ داران پائٹی کے تمامی ذمہ داران دینی تنظیموں کے ذمہ داران اور میرے سامنے تصریف فرما تمامی بزرگ حضرات نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ایسی میری ماں اور بہنیں آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے جلسہ کامیاب کیا اور سب سے پہلے تو میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں شہر سے آئے ہوئے تمامی پائٹی کے ذمہ داران تمامی ورکروں سے اپیل ہے کہ آپ لوگوں تک سلیپ پہنچ چکی ہے ذمہ داران کے پاس جو چھپیوی سلیپ ہے وہ سلیپ آپ تک پہنچی ہے آپ سلیپ کا کام شروع کر دیجئے سلیپ عوام تک پہنچانا شروع کر دیجئے اور آپ لوگ منفیشٹو عوام تک پہنچائے اور خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کو ہمارا سمبول ہمارا نسان پہنچانے کا کام کرے سب سے پہلے تم اپیل کرتا ہوں دوستو اور ساتھیوں تقریباً چار مہینے سے ہم سب مل کر اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ وارڈ کے اندر عوام کو جوڑنے کا کام کارکرتاؤں کو جوڑنے کا کام چار مہینے سے مسلسل ہم لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اچار سہیتہ لگی الیکشن ڈیکلیئر ہوا جب سے ہم لوگ جلسہ لینے ہم نے شروع کیا وارڈ وارڈ میٹنگیں لی جا رہی ہے محنت کی جا رہی ہے جدوجت کی جا رہی ہے عوام کو ہم ہمارے تعمیری کام بتا رہے ہیں اور اوٹ مانگ رہے ہیں آٹھ دن بچا ہوا ہے میں شہر کی عوام سے آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کی عوام سنجیدگی سے شہر کا سیاسی منظر نامہ جو ہمارے سامنے ہے شہر کا جائزہ لینا چاہیے سیاسی جائزہ الیکشن کا جائزہ لینا چاہیے اور شہر کی عوام میں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے مخالب میں جتنے سیاسی اسٹیج لگتے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر جھوٹ فساد گمراہ کرنے کا کام صرف کیا گیا آج تک اور ہم شہر کی عوام کو ہمارے کام بتا رہے ہیں ہم کسی کی جاتیات پر تنقید نہیں کر رہے ہیں اس طریقے کا الیکشن ساپ سترا الیکشن ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور عوام سے اوٹ مانگ رہے ہیں شہر کی عوام میں جائزہ لینا چاہیے جھوٹ بول کر گمراہ کر کر الزام لگا کر افواہ فیلا کر ہمارے مخالفین اوٹ مانگ رہے ہیں کیا یہ شہر کے لیے یہ شہر کے وکاس کے لیے یہ شہر کی مضبوطی کے لیے بھائی چارہ کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے کیا یہ شہر کی عوام نے جائزہ لینا چاہیے ہمیں تو ہمارے مذہب نے سکھایا ہم کو تعلیمات دی گئی یہ تعلیم دی گئی کہ جھوٹ مد بولو کسی کا حق مد مارو کسی پر ظلم مد کرو کسی پر حتی اچار مد کرو یہ تو تعلیم ہمارے اپنے مذہب نے ہمیں دی اور یہ مزید اور مناروں کے شہر کے اندر صرف ایک کرسی کے لیے جو دنیا کے لیے بنی ہے جو اس ملک کے لیے سمیدان نے اس جمہوری ملک میں ایک ایمیلے کی کرسی سمیدان کے اندر بنائی گئی ہے صرف اس کے لیے یہ شہر کو توڑنے کا کام سماج کو توڑنے کا کام برادری کے اندر باٹنے کا کام صرف ایک کرسی کے لیے اس شہر کے اندر کیا جا رہا ہے اس شہر کی عوام نے شہر کے باشاور لوگوں نے شہر کے تعلیم آفتہ لوگوں نے شہر کے بزرگوں نے شہر کی ماں بہنوں نے اور شہر کے نوجوانوں نے اس کا جائزہ لینا آج ضروری ہو گیا اس شہر کے اندر صرف ایک کرسی کے لیے اس طریقے کی نیچے درجہ کی سیاست کی جا رہا ہے اس شہر کے اندر اس کا جائزہ لینے کا وقت آ گیا دوستو اور ساتھیوں ہم اگر اسمبلی کے الیکشن الیکشن لڑ رہے ہیں اگر میں امیدواری کر رہا ہوں یہ تمامی ذمہ داروں نے بیٹھ کر ایک مینو فیشٹو تیار کیا ایک مینو فیشٹو تیار کیا ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور ہم آپ سے اوٹ مانگ رہے کہ ہم آئندہ پانچ سال اگر آپ نے موقع دیا تو ہم کیا کرنے والے ہیں شہر کو کیا دینے والے ہیں شہر کے نوجوانوں کو کیا دینے والے ہیں شہر کی ماں بہنوں کو کیا دینے والے ہیں شہر کے طلبہ و طالبات کو ہم کیا دینے والے ہیں مزدوروں کو کیا دینے والے ہیں بونکروں کو کیا دینے والے ہیں چھوٹا موٹا دھندہ کرنے والے کو ہم کیا دینے والے ہیں ہم نے مینو فیشٹو آپ کے سامنے رکھا ہم آپ سے اوٹ مانگ رہے ہیں میں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیا ہوں بہت بڑے بڑے وعدے کیا ہوں لیکن وہ وعدے بڑے بھی ہو سکتے لیکن میں کر سکتا ہوں وہی دا وعدہ میں نے آپ لوگوں سے کیا اس شہر کی عوام سے کیا یہ مالے گاؤں شہر مسلمانوں کا شہر ہے پاس زلے کے اندر نندروبار، ناسک، دھولیا، جلگاؤں، احمد نگر یہ پاس زلوں کے اندر ہمارا شہر سب سے بڑا مسلمانوں کی آبادی کا شہر ہے کیا وعدہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ مالے گاؤں کے اندر اس پاس زلوں کے لیے ایک حج ہاؤس ہم لوگ تعمیر کرنے جارے ہیں حج ہاؤس بنانا ہے ہمیں تاکہ پانچ زلوں کے مسلمان یہاں پر آئے اپنا فارمہ بھرے اپنی ٹریننگ لے اپنی کلاس لے اور حج کے لیے جائے یہ وعدہ ہم لوگ کر رہے ہیں شہر کی عوام سے شہر کی عوام سے جو گریب بھائی ہے جو مزدور ہے جن کے پاس مکان نہیں ہے جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے ہم نے وعدہ کیا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ گھرکل یوجنہ کے اندر آپ لوگوں کو مفتوں میں گھر دلا کر دیا جائے گا یہ وعدہ ہم لوگ کر رہے ہیں شہر کے مزدوروں کے لیے ایک سو باویس الگ الگ کیڑی گری کے مزدور ہے گریب ہے ان کے لیے ہم حکومت سے لڑکے اسکیم لانے کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں گنکروں کے لیے بات کر رہے ہیں ماں بینوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کام ہم بتا کر مینوفیشٹو آپ کے سامنے دے کر ہم لوگ اوٹ مانگ رہے ہیں سامنے والے ہمارے مقالب ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے اوٹ مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف دھتین کر کے باکھن کر کے شہر کی عوام کو گمراہ کر کے شہر کو باٹ کے تفرقہ فیلا کر اوٹ مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے لوگ اچھائی اور برائی کی بات کرتے ہیں ایسے لوگ ان کا خود کا کردار ان کو پتا ہے کیا اپنے گریبان میں جھاکنا جب ہم لوگوں سے بات کرنا ہم پہ الزام لگانا اچھائی اور برائی کی بات کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں کو کہ اچھائی اور برائی کی اوپر بات کریں گے صرف گمراہ کرنا شہر کی عوام کب سوچنے کا وقت آ گیا ہے سوچنے کا وقت آ گیا ہے مذہب کا سارا دین کا سارا لے کر سیاست کرنا یہ شہر کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے یہ مذہب کے نام پر گمراہ کرنا دین کے نام پر گمراہ کرنا اور اوٹ مانگنا سیاست کرنا یہ شہر کے مستقبل کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے ہار اور جیت ہوتی ہے الیکشن میں اتنا خوف نہیں ہونے چاہیے انیس میں میں ہارا تھا آج اگر شہر میرے ساتھ کھڑا ہے تو میرے کام کے بدولت میرے ساتھ شہر کھڑا ہے میں گمراہ نہیں کیا عوام کو میں نے گمراہ نہیں کیا جانتے ہیں میرے پاور لنبنکر بھائی کہ میں کام کرنے والا ہوں مجھے سمجھتا ہے کانون سمجھتا ہے اور میرے بھنکر بھائی نے مجھ کو ہرا کر ان کو احساس ہوا کہ کام کرنے والوں کو ہم نے ہرا دیا تھا احساس ہوا جب میں ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہے تو ان کو احساس ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آج شہر کا بھنکر میرے سے جھڑ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شیخ عصیب کام کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے کلیکٹر سے کیسے کام لینا کارپوریشن سے کیسے کام لینا منترالے سے کیسے کام لینا دلی سے کیسے کام لینا جی ایش ٹی سے کیسے کام لینا انکم ٹیکس سے کیسے کام لینا ان کو سمجھتا ہے کہ شیخ عاصف کو سب سمجھتا وہ ہمارا کام کرے گا سب سمجھتا بہت افسوس کی بات یہ ہمارا اپنا پریوار ہے ہلکو کولونی جیسا ہزار کھولی ہمارا اپنا پریوار ہے ویسے یہ ہلکو کولونی بھی ہمارا اپنا پریوار ہے ہمارا اپنا گھر ہے اور یہاں کے پوری بستی کے لوگ رہنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنے ہیں ہم لوگ ایسا یہاں پر رہتے ہیں شیخ رسید صاحب حیات تھے تو یہاں کی ماں بہنیں ان سے ملا کرتی تھے یہاں کے بزرگ کو ملا کرتے تھے یہاں کے نوجوان ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے یہاں کے بچے ان سے پیار کرتے تھے آج شیخ رسید صاحب نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ یہاں پرشتیت لگا کر عزام لگایا گیا میں آج میری ماں بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ میرے پریوار سے کوئی تکلیف ہے کہ آپ کو کہ ہمارے ذمہ داران سے کوئی تکلیف ہے کہ بتائیے ایک سیاسی لوگ یہاں آتے ہیں چلے جانا فتنہ فساد کر کے چلے جانا بہت آسان کام ہے لیکن سمن تعلقات بنانا عزت بنانا کئی برسو گزر جاتے ہیں ہم نے آپ لوگوں سے سمن تعلق بنایا بھائی چارہ بنایا کبھی ہزار کھولی کے اوپر عزام کبھی سلام چاچا رول کے اوپر عزام کبھی شہید عبدالحمید رول کے لوگوں پر عزام بارہ نومبر ہے آج بارہ نومبر کے یہاں کئی نوجوان آئے ہوئے ہیں پچیس سے زیاد نوجوانوں کو چھڑوایا جاتی پیسہ لگا کر جاتی پیسہ لگایا قوم کے لیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ شہید عبدالحمید رول سے اتنی الرجی کیوں ہے اتنی نفرت کیوں ہے میں تو آج سکھ پریسان ہوں کہ نفرت کیوں ہے میں تو بہت حیران رہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کم سے کم سامنے والوں سے میری اپیل ہے گجاری سے ہاتھ جوڑ کر کہ نفرت کی وجہ بتا دو کہ آپ کیوں نفرت کرتے ہو یہ شہید عبدالحمید رول کے لوگوں سے بتا دو وجہ اگر ہماری گلتی ہوگی شہید عبدالحمید رول کے نوجوانوں کی کہ یہاں کے رہنے والوں کی تو ہم معافی مانگ لیں گے لیکن کم سے کم الزام تو مت لگاؤ آپ الزام لگا جیتے ہو لیکن کیا ہماری بال بیٹیاں نہیں رہتی کہ شہید عبدالحمید رول پر رہنے والوں کی گھروں میں بیٹیاں نہیں ہے الزام لگا کے چلے جاتے ہماری بیٹیاں کو رشتے کو تکلیف ہوتی اس کا جواب دار کون ہے بتائیے مجھے ہمارے نوجوانوں کو رشتہ بہار لے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اس کا جواب دار کون ہے بتائیے اس کا سوال کا جواب میرا دینا چاہیے سریب الزام پچھلے الیکشن کے اندر عائشہ نگر والوں پر الزام وہاں کے لوگوں کو برا بھلا بولا گیا بدنام کیا گیا کیا وجہ ہے نفرت کی بتائیے سرپ چند ہوتوں کے لیے ایک کرسی کے لیے آپ بدنام کرتے ہو آپ سوچتے کیوں نہیں کہ ہماری بھی بال بیٹیاں ہیں ہماری بھی بچوں کے رشتے کا معاملہ ہوگا ارے یہاں پر بھی مسجدتیں ہیں یہاں پر بھی نمازی ہیں یہاں پر بھی جماعتیں جاتی یہاں بھی کافلے لکلتے یہاں بھی دین کا کام ہوتا یہاں بھی مسلمان ہیں یہاں بھی قرآن پڑھے جاتے ہیں یہاں بھی ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کو ماننے والے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے آپ سوچنا چاہیے بس الزام لگانا آتا ہے میں وہ میرے مخالف لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گجارس کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر کچھ گلتی ہو گئی ہوگی ہمارے ان علاقے کے لوگوں سے تو ہم معافی مانگ لیں گے لیکن کم سے کم جھوٹا الزام لگانا اللہ کے واسطے بن کر دو بن کر دو اچھی بات نہیں یہ شہر کے لئے ہر انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لئے آیا ہے اس کو جانا ہے دنیا سے لیکن اچھے کام اچھے کام کر کے اللہ کا کرم ہم اچھے کام کر رہا ہوں مطمئن ہو رات میں نین آتی اللہ کا کرم ہے مطمئن ہوں کہ مزید میں سولار لگایا تو مزید سے فون آ رہے استقبال کرنے کے لئے اللہ کا کرم ہے کہ میں مطمئن ہوں مطمئن ہوں کہ پانچ سال ایمیلے تھا تو طلبہ و طالبات ہمارے بچے اور بچیوں کو کتابیں دیا تھا مطمئن تھا پانچ سال شہر کے والکم عیدگاؤں کے والکم پورن بنایا اللہ کا کرم ہے مطمئن ہوں حج ٹریننگ سینٹر بنایا ایک نمبر اسکول کے اندر شروع کروایا اللہ کا کرم ہے مطمئن ہوں ہم نے تو کام کیا ہے ہم تو کام کے بینا پر اوٹ بانگ رہے ہیں لیکن قدرتی بات ہے اللہ تعالی نے اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز سے نوازا لیکن پاکھن نہیں دیا اللہ تعالی نے میرے اندر یہ بہت اچھی بات ہے نیچرلی بات ہے وہ آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں وہ نیچرلی بات ہے کہ نہیں کر سکتے کہ ہم آٹھ دین کے اندر کر سکتے نا میں بھی جا کر کسی علاقے کے اندر چلے جاؤں گا بلوں گا اس نے مجھے دھکا مارا اس نے کچھرہ ڈال دیا بول سکتا نا کیوں نہیں بولتا بھترت میں نہیں ہے نا یقین جانو نہیں ہے بات اللہ کا کرم ہے اللہ کے بھروسے آپ لوگوں کے بھروسے شاہر کی آوام کے بھروسے تاکس سے ہمت سے آپ لوگوں کے بھروسے کھڑا ہوں اور امیدواری کر رہا ہوں اور اسٹیٹس کے ساتھ امیدواری کر رہا ہوں اور اسٹیٹس کے ساتھ اوڈ مانگ رہا ہوں اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ ہزاروں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں یقین جانو یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں کچھ لوگ دو تین دن سے یقین جانو یہ پھڑ پڑا رہے ہیں ان کو بہت فکر لگ گئی کہ اگر شیخ آسیب چون کر آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا شیخ آسیب اے میلے نہیں تھا تو یہ ہو گیا اور چون کے آئے گا تو کیا ہو جائے گا یہ گھبراد ہے باقی کچھ نہیں لیکن اللہ کا کرم ہے میں اس سے کچھ کرنے والا نہیں ہوں وہ راستہ میں تو پہلے سے چھوڑ چکا ہوں وہ راستے مجھے نہیں جانا ہے اپنی زمین بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اس طریقے کا پاکھنڈ روز کیا جا رہا ہے روز شرم آنا چاہیے کہ تمہاری زبان سے کیا بولتے ہو شرم کرو کبھی اسلام پورے کے اندر کارنل میٹنگ کے اندر کیا بولتے ہیں شرم کرو کبھی نیا پورے کے اندر جا کر کیا بولتے ہیں شرم کرو جہاں جا رہے وہاں پر صرف غلط سلط باتیں کیا یہ مسلمانوں کا شہر ہے میں تو بار بار بول رہا میں بھی مایوس ہو رہا ہوں شہر کے علماءوں سے ماف کرنا مایوس ہو رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں بار بار آو آگے شہر کو بچاؤ سیاست کے لیے شہر کو برباد کیا جا رہا ہے سیاست کے لیے شہر کو برباد کیا جا رہا ہے صرف جاتی مفاد کے لیے کون آگے آئے گا آئیے میرے سرپرست علماء آگے آئیے کریے اس شہر کی رہنمائی کریے صرف سیاست کے لیے کیا سوستے ہوں گے ہمارے برادران وطن جو ندیہ کے اس پار رہتے ہیں کیا ایسی سیاست ہوتی ہے ایسی گندی سیاست ہوتی ہے ایسے الزامات لگاتے مسلمان ایک دوسرے کی بیزتی کرتا ایک دوسرے کے اوپر اتنا غلط الزام لگاتا کیا سوستے ہوں گے مجھے بتاؤ یوٹیوب چینل کے اوپر وہ بھی دیکھتے ہوگے کیا ان کے اندر میسیج جائے گا کہ یہی تیزیب ہے ہماری بہت سوچنے کی ضرورت ہے لیکن میں آج آپ تمامی شہر کی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو ایک موقع آپ دے دیجئے ایک موقع مجھے دو انشاءاللہ یہ شہر کو بنانا ہے یہ شہر کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہاں کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہاں کے بچوں کے مستقبل بنانا ہے یہاں کی ماں بہنوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ایک موقع مجھے دے دو میں اپیل کرتا ہوں ایک موقع میں مانگ رہا ہوں آج آپ سے اب تو آٹھ دین رہے گئے اور آٹھ دین میں ابھی تک ٹیسٹ چل رہا تھا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا وقت آ گیا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ آٹھ دین کے اندر تم کو بتانا ہے اب پھلڈ سج چکی ہے سب پیلیر بانڈری پہ کھلے ہیں اور میچ آپ کو جیتنا ہے کیسے جیتو گے اس کی تیاری ابھی سے کرنا پڑے گا ہوتلوں پہ بائٹ کر میچ نہیں جیتا جائے گا زمین پر اترنا پڑے گا گلیوں میں جانا پڑے گا گھر گھر جانا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا سمبول پہنچانا پڑے گا جب ہم یہ جیس سکتے ہیں اب بہت زیادہ میں جلسے نہیں لوں گا ایک جلسہ اب ہمارا ہے سلامتہ آباد چوک میں سلامتہ آباد چوک میں جلسہ ہے وہ جلسے کو بھی تاریخی بنانا ہے تاریخی بنانا ہے یہاں سے لے کر پورا شہر کو وہاں جمع ہونا ہے مجھے کچھ خاص بات وہاں کرنی ہے آپ لوگوں سے کچھ لوگوں کے پول بھی کھولنا ہے کچھ لوگوں کا سمچار بھی لینا ہے مجھے وہ جلسے میں آپ کو آنا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں آخری جلسہ بھی میں نے ڈیکلیئر نہیں کیا آخری جلسہ ڈیکلیئر نہیں ہوا میں انتظار کر رہا ہوں کہ بڑے عویسی نے آنے ہونا اس دن بڑے عویسی نے آنا چاہیے جس دن بڑا عویسی مالگوں میں رہے گا اسی دن بھی ہمارا آخری جلسہ ہوگا یہ تو تیرہ اور میں دیکھوں گا آپ لوگوں کو شہر کی عوام کو ہم سے پیار کرنے والوں کو کہ آپ کو تم عویسی سے پیار کرتے کہ شیخ عاصیب سے پیار کرتے آپ کے بھائی سے کرتے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے یہ ثابت کرنا ہے میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاؤ شکریہ آج تو شیخ رسید صاحب نہیں ہے میرے ساتھ نہیں ہے بتائیے مجھے ہمارے سامنے والے پارٹی کے امیدوار کے ولی ہے اکبر عویسی آرہا ہے اسد عویسی آئے گا پوری ہدر آباد کے امیلے یہاں آگئے آج سماج واجی کا جلسہ چل رہا ایک امپی آگئے ایک اور امیلے آگئے میرے ساتھ کون ہے میں اکیلا ہوں نا مجھے بتاؤ اللہ اور آپ لوگوں کے بھروسے ہم اکیلے لڑ رہے ہیں اکیلے تو محنت بڑھانا ہے محنت بڑھانا ہے یہ سبھی لوگوں سے لڑنا ہے یہ سبھی لوگوں سے لڑ کے چیتنا ہے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے آپ لوگوں کی ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے ہے آپ لوگ ساتھ میں آپ سے اپیل کرتا بیس تاریخ کو نسان جو نسان ہمارا رکسہ نسان ہے رکسہ نسان گھر گھر تک پہنچاؤ اوٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کریں بھاری اکیلے